ہلیلویہ پریز دا لور جیم سیکھی بھید کی باتیں جو خدا امد یہ سمسی ہمیں بتانا چاہتے ہیں پویتر آتما کے ذریعے سے ہم پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے سیکھیں تاکہ ہم اس نشان کے طرف بڑھتے جائیں جس نشان کے طرف پولوس رسول دورتہ چلا جاتا تھا اور جب ہم سیکھتے ہیں تو ہم واقعی ہم ایک سٹیپ اوپر چلے جاتے ہیں اور خدا امد کو پہچان میں ہم اور کوشش اور جانفشانی کرتے ہیں تاکہ خدا مندر جس کو ہم مانتے ہیں کہ وہی سرشتی کا کائنات کا خدا ہے وہ کیسا خدا ہے امید رکھتی ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور یہ اس سال کا یعنی کہ 2014 کا پہلا پروگرام ہوگا بائبل کی نبوت بکرز مجھے پتا چلا ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے جو بائبل کی نبوت سے یعنی کہ بائبل پروفیسی سے انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والے وہ سائنس جو ہیں جو نشانات ہمیں مل رہے ہیں یا پروفیسی جو نبوت ہوئی ہے وہ کب اور کس وقت فلفل ہو سکتی یعنی کہ پوری ہو سکتی ہے حضور ہم میں سے کوئی بھی اس کے لئے کوئی وقت یا کوئی ڈیٹ نہیں ٹھہرا سکتے لیکن اگر کیلکلیشن کریں اور دیکھا جائے خدا کے مقدس کلام سے تو ضرور ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں خدا نے بتایا ہے کہ جب تم دنیا کے حالات دیکھو جو تم نشان دیکھو اسے اگر خدا کے مقدس کلام میں دیکھیں تو تھوڑا بات اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ میں کہوں گے کہ کسی بھی بات پہ کسی بھی نبوت کے لئے خدا جو ہے سائن دیتا ہے اور ساتھ ٹائم بھی دیتا ہے اور کئی وقت ٹائم دیتا ہے لیکن وہ سائن ہوتا ہے ساتھ لیکن یہ نہیں پتا وہ جو اشارہ ہے وہ کب یا جو نبوت ہے وہ کب اور کس وقت پوری ہوگی تو خدا دونوں باتوں کو جو ہے مد نظر رکھے کیونکہ ہماری جتنی سوچ ہے کیپیبلٹی ہے جتنی پوٹینشل ہے ہماری جو اکل ہے اس کے مطابق ہم سے ڈیل کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں سو میں دعا کرتی ہوں کہ جیسے آپ سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام سے ہم بھی سیکھنے والے ہیں آئیں مل کر چھکیں خدا کے آگے اور میں سفرات سے گزارش کروں گی کہ دعا کے ساتھ ہم خدا کے چرنوں میں جائیں کیونکہ یہ خدا کے بھید کی باتیں ہیں یہ خدا کا کلام ہے کلمہ ہے اس کی باتیں ہیں جو انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو آج دعا کریں گے کہ پیارے پاک رو جی کی مدد سے ہم اس کلام پر سیکھ پائیں گے تیرے شکر تیری تعریف ہو خدا تو موجود ہے جہاں دو یا تین تیرے نامیں اکٹھے ہوتے ہیں خدا تو موجود ہوتا ہے آج بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں خدا تیرے لوگ تیرے بیٹے بیٹے ہیں خدا خدا ایک ہی سوچ لے کر خدا ایک دل لے کر خدا آج بیٹھے ہوئے خدا بے شک وہ اپنے گھروں میں ہیں لیکن خدا تو وہاں موجود ہے پیارے یسو خدا اور جس طریقے سے خدا تو سٹوڈیو میں ہے خدا تو ہر جگہ موجود ہے جہاں تجھے پکارا جاتا ہے تیرے شکر کرتے ہیں خدا ہماری مدد کر خدا پویتر آتما کے ذریعے سے اس کے بغیر ہم کچھ نہیں زیگ سکتے نہ ہی ہم بول سکتے ہیں خدا تیرا زور ہے پویتر آتما حلیلویہ تو بارشاہ کا بارشاہ ہے تو پویتر آتما خدا خدا تیرا شکر ہو خدا تیار کر دلوں کو پیار خدا تاکہ خدا ہم اس مقام پر کھڑے ہو جائیں جہاں خدا تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم وہاں خدا تیرے سامنے کھڑے ہو اور خدا تیری تمجید کریں پیاری یسو خدا میری مدد کر پیار خدا اور پرمجید کی مدد کر خدا اور پیار خدا ان عزیزوں کی جو اس وقت قلام مقدس میں سے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہو خدا ان کی اکل اور دنائی کو کھول دے خدا انکریز کر دے خدا تاکہ تیرے بھیدوں کو سمجھ سکیں خدا اس جو ٹاپیک ہے ہمارا خدا ہماری مدد کر خدا یسو امسی ہمیں آگے چلنے میں ہماری مدد کر پیاری یسو خدا اس پروگرام کو تیرے یسو نام سے شروع کیا ہے اور خدا بڑی برکت چاہتے ہیں خدا یسو امسی اپنا دانہ ہاتھ بڑھا کر برکت دے پیاری یسو خدا ہم تیرے یسو پویتر جلالی اور ناصری نام میں مانگتے ہیں آمین بشاک سرپراز نبوت ایک ایسا سبجیکٹ ہے جسے ہر شخص سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے اور اس میں ہمارے اپنے اون بھی خیال ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر جب ہم دعا اور روزے کے ساتھ ایسے مقدس کلام کو سیکھنے میں یا اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے خدا ان جن سے پیار کرتا ہے جو اسے سیکھنا چاہتے ہیں جو اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو ون سٹیپ اہیڈی رکھتا ہے آمین تو آج کا جو پہلا دوہزار چودہ کا جیسے میں نے کہا یہ پہلا بائبل کی نبوت کا پروگرم ہے آپ ضرور ہمارے لئے دعا گو رہیں تاکہ خدا کی جو بہت پیاری باتیں ہیں جو شاید آج تک ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی تھی جو نبوتیں وہ خدا ہے جو ہے اسے ریویل کر رہا ہے اور ایسے بہت سارے عزیز ہیں جو ان پروگرمز کو بہت پسند کر رہے ہیں پیار کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو ہے خدا میں اور آگے بڑھنے کی وہ جست جو جو ہے کہنے سچے سپاہی بننے کی جو ہے ایک اور جو ہے لائٹ اگنائٹ ہوئی ہے اندر تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں کیونکہ یہی خدا کا وعدہ ہے جس جس طرح سے ہم اسے جانیں گے اس کے قریب جائیں گے وہ اتنا ہی آپ نے آپ کو آپ پر ریویل کرے گا سو اس سے ہم نے اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے آنکھوں کو پاک رکھنا ہے دل روح جان کو اگر کسی کو افینڈ کیا فوراں معاف کرنا ہے تاکہ پھر واپس ہم اسی جگہ پر آ جائیں سو نو گیپ این ایبل تو انڈرسٹینڈ دو بڑھ اگار بہم جی بہت اچھی بات کی ہے کہ نشانات کی بات کی آپ نے اور نشانات اور وقت کی بات کی بہت خفر بات ہے اور عزیز بھانو بھائی یہ بھید کی باتیں ہیں جو خداوند اپنے بیٹے اور بیٹوں کو بتانا چاہتا ہے خداوند نے کہا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جب تک میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو جو اس کو چاہتے ہیں راستباد لوگ پاکیزہ لوگ ہیں جو اس کو مانتے ان کو بتانا دیں تو آج یہ کوئی مشکل کام نہیں لیکن جب تک ہم اس پر غور نہیں کریں گے تب تک ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے اور ایک بات پرمجی جو آپ نے کہی ہے کہ نشانات اور اشارے جو ہم ملتے ہیں سپس وہ بھی ایسے اشارے اور ایسی نشان کے جسے ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں کہ لا جواب ہے انسان کے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہے لا جواب نشان اور نبوتیں ہیں اور جو ایسی کئی عام انسان دیکھے تو اسے بہت یہ عجیب سی نبوتیں لگتی ہیں بہت سٹرینج لگتی ہیں کانوں کو سننے کے لیے کہ یہ کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا لیکن جب ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھتے ہیں خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو ہم تھر تھر کامتے ہیں اندر سے کہ تو اتنا بڑا اتنا عظیم خدا ہے کہ ہم کیا سوچتے رہے اب تک تیرے بارے میں آئے چلیں اپنے عزیزوں کو ساتھ لیے چلتے ہیں پین اور پیپر کی ضرورت آپ کو ضرور پڑے گی اور خاص طور پر اپنے اگر کرسچن ٹیلی ویشن یعنی دوسرے چینلز کو دیکھا ہوگا جو انگلیش بولتے ہیں سمجھتے ہیں فور بلڈ مون کے بارے میں جو چاند کہلیں کہ جب خون کا کیسے کہیں گے کہ لال چاند سرخ چاند اس کے بارے میں اپنے پروگرمز دیکھیں خدا کے خادموں نے بہت اس ان پروگرمز کو این وقت میں جو پیش کیا خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ٹوئنٹی سرٹین میں ہی انہوں نے عزیزوں کو تیار کیا میں نے سفراز نے دعا کی ہے بہت ساری ایسی نبوت ہیں جن کو کھولنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ یہ جو نبوت ہے بہت جلد پوری ہونے والی ہے اس لئے ہمیں جو ہے اپنا جو پرپریشن جو کی ہوئی تھی نبوت تو کیوں سے ذرا پیچھے صندوق میں رکھ کر ہم دعا اور روزے کے ساتھ اس پر گھور کرنے والے ہیں جو بہت جلد پوری ہونے والی ہے بہت بلکل صحیح ہے کہ اس سے پہلے شاید یہ باتیں ہم پر ایان نہیں ہوئی نہیں ہوئی تھی بلکل بلکل جو ترقی ہوتی جا رہی ہے سائنس ترقی کرتا جا رہا ہے لیکن بائبل مقدس میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے بلکل یہ جو حوالہ آپ دیں گے وہ بہت دیر پہلے سے یوں لکھ دیا گیا ہے کہ خدا آمد کا دن کی بات کی گئی ہے اور یہ جو نشانات ہیں یہ یہاں میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ آسمان میں اجائب عجیب کام ظاہر ہوں گے یعنی خون اور آگ اور دھویں کے ستون یعنی بہت سارے نشان عزیز بہن آسمان پر ظاہر ہوں گے یہ میں جو پرافیسی پڑھ رہا ہوں یہ جو پیشنگوئی ہے بہت پرانی ہے لیکن آج جو ترقی ہوئی ہے جو ہم آج آج بات کریں گے تو ہمیں مکمل یقین ہوگا کہ خدا آمد نے کلام مقدس یعنی بائبل مقدس میں ان چیزوں کے ہونے کو پہلے سے بتا دیا ہے بلکل ہیلیلویہ اور جیسے کہا کہ یہ ایک ایسی عجیب یعنی جینیس ماسٹر مائنڈ ہے ان پرافیسیز کے پیچھے کہ آپ حران ہو جائیں گے جب اسے پڑھیں گے اور دیکھیں گے اور جیسے جیسے وقت کے ساتھ یہ انفولڈ ہو رہی ہے اور سب سے پہلے دکھائیں گے کہ بہت ساری ایسی نبوتیں پوری ہوئیں جیسے جب نوہ نے اپنا جو آکھ بنانا شروع کیا جب اس نے اس کشتی کو بنانا شروع کیا تو بہت سے لوگ تھے اس پر یقین نہیں کرتے تھے ہسی مزاق کرتے تھے نہ تو سمندر اس کے پاس تھا نہ کچھ تھا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے جو تصویر ہے نوہ نے جب آکھ بنانا شروع کیا تو لوگ ہسنے لگے اسی طرح سے جب ہم کسی نبوت کو کہتے ہیں کہ مطلب اس طرح سے ہوگا تو وہ کہیں گے ان کا دماغ خراب ہے پتہ نہیں کونسی دنیا میں رہتے ہیں لوگوں کا بھی برین واش کر رہے ہیں لیکن یہ بات جو خدا نے کہی تھی کہ آئے گا فلڈ آئے گا فلڈ کو کیا کہتے ہیں پانی سے جو ساری دنیا سلاب آئے گا پانی کے نیچے ساری دنیا ہوگی لیکن کسی نے بلیو نہیں کیا اور کتنے لوگوں نے بلیو کیا آٹھ جنوں نے صرف اشواس کیا خدا کے کلام پہ اس کے آگے جب لوت کو جب کہا گیا ابراہیم کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے ابراہیم کے پاس پیغام آیا کہ میں آپ کے بعد جو ہے سودم اور گمورہ کو بالکل کہنے سوا کر دیا گا اکناہ مطلب پلین کر دوں گا اور کون ماننے والا تھا لیکن یہ ہوا جو خدا کہتا ہے وہ ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے بتانے سے پہلے وہ نشان پورا ہونے سے پہلے وہ اس کو کہہ دیتا ہے انسانوں کو بتا دیتا ہے تو آج جب ہم بائبل پروفیسی کے بارے میں بات کرتے ہیں بائبل کے نبوت پہ غور کرتے ہیں تو یہ خدا کی جیسے آپ نے کہا کہ انشنٹ آف ڈیز مطلب جو خداوندو کا خدا باشاں کا باشا ہے اس نے ہزاروں سال پہلے چار ہزار سال پہلے سات ہزار پہلے یہ باتیں لکھوا لیے تورہ میں لکھی ہوئی ہیں اور جسے لورڈ جیزز ان دی نیو ٹیسمنٹ آکے اسے جو ہے لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ وہی میں جو الفا اور میگا ہوں میں ہی جو شروع اور آخر ہوں میں ہی جو اول ہوں اور آخر ہوں میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کیا میں نے تمہیں یہ پہلے نہ بتایا تھا تو میں کونسی مدبکری گال کر دیں کونسی الگ بات کر رہا ہوں تو کہنے سے مراد ہے جو اس نے کہہ دیا اس کے ساتھ نشان بھی دیئے کہ وہ نشان کیا تھا نوہ کشتی بنائے گا تو تیاری کرے گا سلاب آئے گا مانو چاہے نہ مانو اور یہ نبوت پوری ہوئی اور یہ بہم آپ بڑی خوبصورت سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کا جو بھی تعلق ہے یہ ڈرانے کے لئے نہیں بلکہ یہ جو نشانت یا پیشنگ ہوئی جو ہوئی تھی بہت سارے انبیاء کے ذریعے سے نبیوں کے ذریعے سے عزیز بہنوں بھائیوں یہ صرف اور صرف انسانوں کو توبہ کرنے کے لئے کیوں کیونکہ جو آنے والی جنریشن ہے جو ہماری پشتے ہیں ان کو ڈرانے کے لئے نہیں بلکہ ان کو وارننگ ہوتی ہے ہمیں بھی وارننگ ہے جس بات پہ ہم جانے والے ہیں جو نشان ہمارے لئے جو پروفیسز نبوت پوری ہونے والی یہ ہمارے لئے نشان ہے سفراز اگر ہم میں سے بہت سارے لوگیں سے ریسیب کر لیں گے اس پہ عمل کریں گے اور ہم اس عدالت سے بچ جائیں گے اس مصیبت سے بچ جائیں گے لیکن جو تھٹھے باز ہوں گے جیسے نوہاں پہ مزاق کیا تھا اس کو ہجتے کہتے ہیں دلم کیتے ہیں انہوں تانے مارے یہ کیا کر رہا ہے تو لیکن وہ اپنا کام کرتا گیا اسی طرح سے جب بائبل نبوت کو دیکھتے ہیں بائبل کی پروفیسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم آنے والے وقت کے لئے جو ہے اس عدالت سے اس ججمنٹ سے اس خوف سے اس مصیبت سے پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں یہ وارننگ تھی دنیا کے لئے یہ وارننگ تھی اگر آپ اپنے برے کاموں سے نہیں بچو گے تو سلاب آئے گا اور سارا کچھ تباہ ہو جائے گا اس کے بعد جو تھا لوت سا اس کو بھی وارننگ ملی اور وہ نکل گیا اپنے بچوں کو لے کر پہاڑ پہ چڑ گیا جب چڑ گیا تو پیچھے کیا ہوا آگ برسی اوپر سے کیا کیا نہیں ہوا اور وہ سودمہ گمارہ آج تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو آگے ہیں اس میں بہت ساری ایسی ایسی اچھی باتیں آپ کو ملت دیکھنے کے لئے ملے گی کہ خدا لورڈ جیزس نے بھی کہا کہ جو راست باز ہیں جب تک وہ اپنی منزل پہ نہیں پہن جاتا اپنی صحیح جگہ پہ نہیں آ جاتا تب تک اس کی جو ہے وہ عدالت نہیں دنیا پہ بھیجتا اسی لئے اب جب کلیسیہ تیار ہو رہی ہے اگلی نبوت جو ہے کہ ریپچر ہوئے گا مطلب اٹھا لیے جائے گی کلیسیہ لیکن اس سے پہلے وہ ہمیں خبردار کر رہا ہے ہمیں تیار کر رہا ہے تو خدا ونیسو مسیح جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا رحم سے برا ہوا ہے وہ کبھی بھی عدالت نہیں لاتا یا مسیبت کو نہیں لے کیا تھا جب تک اپنے لوگوں کو خبردار نہ کر دے وہ رسیب کر لیں اور تیار ہو جائے تاکہ اس مسیبت سے بچ جائے آمین بڑی اچھی بات شبی ٹھیک دی فرسٹ ریفرنس ٹڈے آج جس پہ جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں اب جو جیسے یوئل نبی کی کتاب ہے اس کو ہم یوزلی ریفرنس دیتے ہیں اسٹر کے ٹائم کہلے پینٹیکوس کے ٹائم ہم اسے پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ خدا کا رو جو خدا اپنا رو نازل کرے گا جوان رویا دیکھیں گے اور بوڑے خواب دیکھیں گے اور یہ ہوگا خدا اپنا رو جو ہے ہر بشر پہ ہر انسان پہ انڈھی لے گا اگر آپ اس ریفرنس کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ کرے گا صرف رو نہیں دے گا اور بھی کرے گا جی پینٹیکوس میں یوئل نبی کی کتاب میں سے اس کا جو چپٹر ہے ہمارا دو ہے اور اس کی اٹھائی سائی پہ ٹھیک ہے نا جی اور اس کے بعد عزیز بھر بھائیو اگر آپ لکھنا چاہیں تو ضرور تسی لکھ سکتے ہو یوئل نبی دی کتاب ہے او دا جڑا باب ہے دو ہے اور او دی اٹھائی آیت پڑھن لگا اور اس کے بعد میں ہر فردے بشر پر اپنا روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بوڑے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنا روح نازل کروں گا اور میں زمین و آسمان میں اجائب ظاہر کروں گا یہ تیسویں آیت ہے اور میں زمین و آسمان میں اجائب ظاہر کروں گا یعنی خون اور آگ اور دھوئے کے ستون اس سے پیشتر کے خداعند کا خوفناک روز عظیم آئے آفتاب تاریخ آفتاب یعنی سورج اور مہتاب یعنی چاند مہتاب خون ہو جائے گا اور جو کوئی خداعند کا نام لے گا نجات پائے گا کیونکہ کوہ سیون اور یریشلم میں جیسا خداعند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے آئیمین سفراز ہمارے سامنے تصویر ہے جوہل نبی کی جو ایک آرٹس کا ایکسپریشن ہے جوہل نبی کا جسے میں نے سرچ کیا انٹرنیٹ پر دیکھا مائیکل انجلو کی جو آرٹس جو ان کا ایکسپریشن ہے تھانک گوڈ کہ ایسا بھی کوئی خدا کا بندہ تھا جس نے بے شک ہر طرح کہ اس نے پینٹنگز بنائی لیکن جوہل نبی کا تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو نبی تھے انہوں نے اس بات کو جو خدا نے ان سے لکھوایا اور انہوں نے کہا سب سے پہلی بات انہوں نے کہی کہ روح سے بھر جائیں گے معمور ہو جائیں گے وہ ایدھے پینٹیکاوس کے دن جو تھا ہو گیا پورا بکہ فیکٹس میں ہم دیکھ سکتے چپٹر ٹو تب تک تم ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہیں ملتا وہ پوری ہو گئے اس کے بعد ہم اسی انہی باتوں میں کو جو ہے سیکنڈ جو مطلب جیسے سورج کا روشنی اس میں آئیں گے بھی جسٹ ان ای منٹ لیکن اب بکہ فیکٹس ٹو ٹوئنٹی میں اگر پڑھ دیں کیونکہ یہ تو اول ٹیسٹمنٹ میں جو خدا نے باپ نے لکھوایا نبی کے ذریعے اب دیکھتے ہیں کہ نور جیسس مدل جنہی کے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہم اسے جو ہے کبر کر لیتے ہیں تاکہ کسی کے دل میں شک نہ رہے بکہ فیکٹس چپٹر ٹو ورس ٹوئنٹی تسان شاہو بی ترنڈ انٹو دھاکنیس اندہ مون انٹو بلڈ بی فور دیت گریٹ ان گلوریس ڈی آف دنو بھو دی خوب سور ایکس تو ٹوئنی ایکٹ چپٹر ٹو ورس ٹوئنٹی سورج تاریخ اور چاند خون ہو جائے گا پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دینا ہے اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا ایمین ٹھیک ہے نا اور اس میں بیس آیا تھا سورج تاریخ ہاں جی اور چاند خون ہو جائے گا اوکے جو کوئی نا اگر آپ نوٹس لے رہے ہیں تو جیسے میں نے کہا تھا کہ جب لوت جب مطلب اس کو کہنے کہا خدا آنے کے نکل جا فرشتہوں نے کہ میں تباہ کرنے والا اس کی ریفرنس اگر لینے چاہے تو جینیسیس نائنٹین ٹوئنٹی تھری اس کی ورس ہاں جی کیونکہ فرشتے کو بھیجا تھا لوت کو بتانے کے لیے کہ سب کچھ ڈسٹرائی ہونے والا ہے اور وہ پہاڑوں پر چلے گئے میں نے پاس ریفرنسی تو میں نے دے دیا ہاں جی تیکنالوجی جو ہے مطلب ایسی کہتے ہیں کہ اب اتنے موبائلز ہیں دنیا میں کہ انسانوں سے زیادہ موبائلز ہیں یعنی ایک انسان سے زیادہ زیادہ موبائلز مطلب انسان کم ہے اور موبائلز زیادہ ہے سو امیجن کریں کہ تیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کتنا آگے بڑھ چکی ہے اب تیکنالوجی سے جو تھوڑا سا مفائدہ بھی اٹھائیں گے لیکن سب سے پہلے اس بات کو کور کرتے ہیں اس کو نہیں ابھی آپ نے دکھا دے مجھے نیوکلئر ایکسپلوزن کی دکھا دیں جہاں نیوکلئر کیونکہ ابھی جو نیوک وار جو لگنے والا ہے وہ ہمارے سامنے یہ دیکھیں ایکسپلوزن ایٹمی وار ایٹمی وار تو جو النابی کیا کہتا ہے ایک ایک بات کو وہ کہتا ہے سب سے پہلے میں بھی اچھو رشان نیٹ ملکہ وہ آگ کی بات کرتا ہے لکھا نا اس میں لکھا زمین پہ بلڈ ہوگا دیکھا آپ نے جو ال ٹو 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 ہاں جی تین باتیں وہ کہتا ہے تھرٹی میں تھرٹی میں آپ دیکھیں اور میں زمین و آسمان میں اجائب ظاہر کروں گا جو ال کی کتاب اس کا باب ہے ٹو سیکنڈ چپٹر ورس تھرٹی اور میں زمین و آسمان میں اجائب ظاہر کروں گا یعنی خون اور آگ آگ اور دھویں کے سطون دیکھیں اوکی اب یہ دیکھیں کہ دھویں کا بات میں دکھاتا ہے یہ آگ جو ہے نیوکلئر جو نیوک وار جو اینڈ میں جو لگنے والا اٹومک پاورز جو ایسے ایسے بومز بنا لی ہیں آج ہی پاکستان میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایسا مطلب انہوں نے ایکسپلوزن کا جو سمان اکٹھا کیا تھا کہ جو شخص مارا گیا ہے بہت ایک وی آئی پی پرسن تھا مطلب اپنے پاکستان کا اور وہ دیکھیں کہ اس کا نام و نشان نہیں ملا پوری گاڑی کی گاڑی میلٹ ہو گئی ہے اور اس طرح سے جو ہے آج تو گاڑی یہ تو چھوٹا تھا ایک گاڑی تک ہی محدود ہے جب ایٹم بوم جو چلے گا جیسے ہیروچیما یعنی جاپان میں جو استعمال کیا گیا یعنی کہتے ہیں کہ ایک پہلا جو جھٹکا تھا ستر ہزار بندے مر گئے تھے جب جھٹکا صرف لگا تھا جو پٹا تھا تو سیونٹی تھاؤزن بندے جو ناگا ساکی یا ہیروچیما کے علاقے میں تو اس کے بعد وہ زمین جل گئی ایکزیکلی سو اب جو اگر 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 ایران جو ہے امریکہ کو کرتا ہے ان کے پاس ایسے ایسے ایٹومک کہنے کے فسیلیٹی ان کے پاس انہوں نے لے لی ہے ختم کر سکتے ہیں ان کا خاص طور پر جو بجلی کا جو الیکٹرکل گریڈ ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ان کو ختم کر سکتے ہیں وہ پر کیا کرتے ہیں انہوں نے ویسے کوشش کی ہے لیکن خدا کا شکر ان ٹائم پر جو ان کو مل جاتی انفرمیشن مل جاتی ہے تو اس کو جو اٹیک کو بند ہو جاتا ہے لیکن سفراز یہاں تک مشکل ہونے والی ہے کہ پورا اگر وہ اٹیک کریں تو ٹوٹل جو کھانے پینے کا سسٹم سیز کر سکتے ہیں وہ یہاں تک کہ ایسے مطلب کہ بومب یا اور چیزیں بن چکی ہیں کہ اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے بالکل تو وہ جو کہہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک جو النابی نے جو کہا ہے وہ ہم اپنے سامنے پورا ہوتا ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن ہونی تھی پتہ نہیں تھی تیسی بار وہ کہتے ہیں نیوز میں آیا تھا فیل ہوگی لیکن ایک اور گا اور یہ جو انڈیا نے بھی مطلب تو بھیج دی ہے سٹلائٹ تو کیا جو النابی کیا کہتا ہے دھوان اس نے دھوان بھی منشن کیا ہے اس میں پہلے تو ہم نے فائر دیکھا نیوکلیر جو ایکسپلوشن دیکھا ہے ہم نے اور پھر سیکنڈ میں اس نے کیا کہا سفراز اس میں کیا ہے فائر اینڈ پیلرز اف سموک آپ یہ دیکھو یہ دیکھو سموک جو ہے اس کے بارے میں جو النابی کیسے نبوت کرتا ہے ٹھیک ہے دس اس تاؤزنز ان تاؤزنز او یئرز اگو ایک بزرگ نبی ہے وہ کیسے مطلب جس وقت میں جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں وہ نبوتیں پوری ہو رہی ہیں ہمارے سامنے بہت سارے نبیوں نے آپ نے کہا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اور یہ جو جو النابی کی نبوت ہے آٹھ سو سال قبل مسیح ٹھیک ہے آٹھ سو سال قبل مسیح میں یہ پیشن گوئی کی تھی اور یہ سب کچھ یو النابی سے پہلے جو انبیاء ہیں انہوں نے یہ سایہ نبی نے ہسکیل نبی نے یرمیہ نبی نبی یہ باتیں کی ہیں لیکن چونکہ ہم غور کر رہے ہیں یو ال کے اوپر اور یہ آپ نے بتایا کہ دھوئے کی بات آپ نے کیا اب دھوئے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کتنا دھوئے کتنا کچھ ہو رہا ہے یہ ایکسپلوڈ بھی ہو جاتی ہیں بڑا نقصان بھی ہوتا ہے ایسی ایسی چیزوں پہ جو ہے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اب اس میں انسان کو بھی نہیں آج والی جو جانے والی تھی اس میں کوئی انسان نہیں ہے وہ صرف سمان لے کے ہی جا رہی ہے سیٹلائٹ تو جو جو النابی کہتے ہیں کہ کیا دیکھیں گے زمین پہ ہم دیکھیں گے خون دیکھیں گے ہم فائر دیکھیں گے ہم پلرز آف سموک دیکھیں گے اب ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں ایکشی تھوڑا سا اگر ہمیں بتا دوں تو وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اور آپ سمجھ بھی سکیں گے جو ایسٹرویڈز ہیں جیسے سیتارے ہیں سیارے سیارے پتھر جو سیارے ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق چاند کی اور سیتاروں کی جو ہے اس کو پھر بعد میں آکے ہم بات کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے there are almost 9000 ایسے وہ جیسے کہلیں کہ ایک کیا کہتے ہیں پلوشن جیسے اس میں گند جو ہوتا ہے جو کچھرا سکیٹر ہوا ہے چھوٹے چھوٹے پتھر ٹوٹ کے جو ملتے جا رہے ہیں جیسے سیاروں سے آپ نے کہا تو کیا ہو رہا ہے there are about 9000 جن پہ جو سائنٹس اس وقت اپنی آنکھ رکھے ہوئے ہیں they are watching those 9000 and 1000 could hit in the coming days وہ زمین کی طرف آج سا آج سکتے ہیں ایک ہزار جو ہے جس کو وہ very closely monitor کر رہے ہیں there are more than 9000 جہاں تک ان کا ہابلسکوپ جاتا ہے یا ٹیلیسکوپ ان کا جاتا ہے وہاں تک نو ہزار سے زیادہ ہیں لیکن ایک ہزار پہ وہ قڑی نظر رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت اس میں کوئی warning نہیں ہوگی اس میں کوئی time نہیں دیا جائے گا کوئی سائنٹس کے پاس اتنا نہیں ہوگا کہ یہ بھی آپ کے پاس آدھا گھنٹہ prepare کر لیں ہو سکتا ہے یہ مطلب ارتھ کی طرف آرہا ہے اور کتنی وہ speed سے آتا ہے اور اس کا کتنا وزن ہوتا ہے it's just amazing amazing to know کہ وہ جو اس کا ابھی کہتے ہیں کہ اس کا 1% بھی جو ابھی گرے نہیں ہیں زمین کی طرف لیکن ابھی جو گرا تھا پچھلے سال 2013 میں اس کی footage آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اور یہ دنیا میں کسی وقت بھی کسی time بھی کسی دن بھی یہ گر سکتے ہیں سرفاز and there is thousand of them اور جب ٹھیک ہے ابھی جو تصویر ہم نے دیکھی ہے یہاں ایک بہت بڑا پتھر کہ یہ نو ہزار تقریبا ہوا میں خلا میں پھر رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ جہاں تک ہم جو scientists جن پر نظر رکھے ہیں اس کو دکھا دیں پھر زمین پر تو یہ کہاں گرہا ہے ابھی یہ جو ہے یہ مطلب کوئی drive کر رہا ہے اس نے یہ footage لیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یوٹیوب سے لیا کہ یہ اس کی کوئی warning نہیں تھی یہ وہ جو پتھر ہے آسمان سے کس speed سے آ رہا ہے اس کا جو یہ دیکھیں دیکھتے دیکھتے ہی اس کی اتنی دہشت تھی گرنے سے وہ نقصان نہیں ہوا جتنا اس کا آنے سے اس کی گونج سے اس کی گرج سے وہ دھواں پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہاں یہ گرہا ہے جس سے لوگوں کے گھر کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں جس کے وجہ سے جو تھے بچوں پر کانچ لگا زخمی ہوئے نو سو سے بھی زیادہ لوگ جو تھے جس میں جو تھے مطلب ان کو نقصان ہوا یہ دیکھیں کتی تیزی سے آ رہا ہے اتنی اس کی سپیڈ ہے یہ دیکھ سکتا ہوں کسی یہ سٹی میں نہیں گر گیا چونکہ پہلے ہم نے جو نیوز سنی تھی کہ خاص طور پر کسی بہت بڑی سٹی کے اندر نہیں گر گیا نہیں تو بہت سارے لوگ مر جاتے یہ تھوڑی سی رشیہ میں گرہ تھا رشیہ کے علاقے میں گرہ تھا اور یہ بتانے چاہتے لوگ کو کہ عزیز پیانو پاہیے یہ جڑے پتھر نے تقریبا نو ہزار تو بھی زیادہ جڑے اٹھ دے پھر دینے انہیں پاری پتھر نے زمینوں قدر بھی ٹکرا سکتے ہیں اور زمین تباہ ہو سکتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تینہ دے تو یہ جڑے سائنٹسٹ نے وہ انہ دے اتے گہری نظر انہ نے رکھی ہوئی ہے انہوں جان چاہ دے رہنے بھی ایک کوئی زمین والتے نہیں آ رہے اگر آ رہے کیونکہ اس کا کوئی کسی بھی ڈیریکشن سے اور یہ ہزاروں کی سپیڈ میں آتا ہے مائلز پر آور میں جیسے نسکر اتنی سپیڈ ہوتی ہے تیز میں نے آئیکنٹ ریمیمبر ناؤ لیکن ہزاروں کی بلکل ڈو تازن فور ہونڈر کھلے ٹوئنٹی تھاؤزن کھلے کچھ بھی کہلیں مائلز پر آور اتنی تیزی سے یہ آتا ہے اور بینا وارننگ کے آتا ہے اور لیکن جوال نبی نے بتایا کہ یہ سب کچھ ہوگا ایسے سے نشان ہوگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بائبل کی نبوت کو دیکھتے ہیں دیکھو پیلرز آف سموک سپراز لکھا ہے کہ دھوان ہوگا تو دیکھیں یہ دھوانے کے ساتھ دھوانے کا ستون اور یہ پہلے سے لکھا ہے جوال نبی کی کتاب دھوانے کے ستون ہوں گے یعنی تیسویں آیت میں کہ آفتاب تاریخ اور مہتاب خون ہو جائے گا اور زمین اور آسمان میں اجائب ظاہر کروں گا یعنی خون اور آگ اور دھوانے کے ستون یہ اب ہم نے تو فائر کا بھی کبر کر لیا ہے نیوکلئر جو ہے پھر اس کے بعد یہ جو اپنا ویسٹ ہے سپیس میں اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ پیلرز یہ جو فائر مطلب دھوانے کا جو ہے یہ بڑی عجیب بات ہے سفراز کہ ہمارے سامنے پچھلے سال رشیہ پہ مطلب ہم نیوز دیکھ رہے ہیں اگلی خبر آتی ہے کہ یہ دیکھو جی گر گیا گر گیا گر گیا یوزلی ویدر کا ہوتا ہے ہفتہ کے بعد آپ چیک کر سکتے بھی ویدر کیا ہونے والا لیکن ان چیزوں کے لیے خدا انہیں کہا کوئی وقت نہیں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا لیکن اب بھی رائٹ ناؤ سائنٹسٹ جو ہیں ان پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں آنے والے سالوں میں سفراز ہزاروں کی تعداد میں کبھی کسی وقت اتنا بڑا بھی پتھر گر سکتا ہے کہ وہ زمین جو ہماری ہے اس کے اندر سے گزر سکتا اور ہول کر سکتا ہے چھید کر سکتا ہے ایک کنیکشی پیرس تھو مجھے شاید یاد نہیں ابھی لیکن بہت بڑا پتھر کہہ رہے تھے کہ وہ زمین کی طرف آ رہا ہے لیکن وہ رخ چینج ہو گیا اس کا لیکن اگر وہ ٹکراتا تو زمین اپنے مہور سے یعنی سینٹر سے وہ ہل سکتی تھی اس فٹیج کے ساتھ ہم اگلی بات کی طرف بڑھیں گے اب ہم بلڈ کی بات کرتے ہیں خون خون کا جو نشان ہوگا دو آپ نے جو حوالے دیئے خون یعنی خون اور دوسرا حوالہ آپ نے یہ پہلا یوئل کا دیا پھر آپ نے عمال کی کتاب میں سے دیا اور بالکل صحیح لکھا ہے کہ وہاں خون کی طرح یہ بات کی سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند خون ہو جائے گا چاند خون ہو جائے گا اب اس کی طرف ہم اس لئے بڑھیں گے کیونکہ جب جب سکسٹی سکس ایڈی میں جو مسیحی لوگ تھے جب انہوں نے اس پڑھا اس نبوت کو پڑھا اور کچھ نشان انہوں نے دیکھے تو وہ سچ مچ پہاڑوں میں بھاگ گے چھپ گئے بچنے کے لئے سکسٹی سکس ایڈی میں انہوں نے سوچا کہ یہ سب کچھ ڈسٹروئی ہو جائے گا کہ ایسی یہ جو نبوت ہے کی ہیں شاید پوری ہونی شروع ہو جائے تو وہ جو تھے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے اور اس لئے بھی بھاگ گئے کیونکہ جو رومی لوگ تھے رومنس جو تھے ان کو اس طرح سے کیپچر کرنا چاہتے تھے ان کی طرف بڑھ رہے تھے کہ انہوں نے سوچے اس سے پہلے یہ ہمیں آ کے کچھ کریں تو ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا لے پہاڑوں میں چلے گئے تو اس لئے خداون کہتا ہے کہ کوئی بھی وہ نشان دینے کے بغیر اپنے جو ہے کام نہیں دکھاتا پہلے یہ سائنٹس نے بتا دیا کہ ہاں اتنے پتھر اتنے وزن کی ہیں ارتھ کی طرف آ رہے ہیں وارننگ دی لیکن ہم لوگ نہیں بلیو کرتے سپراز ہم صرف جو ہے اپنے خدا کا مقدس کلام ہمارے ہاتھ میں اس کو دیکھنے میں سرچ کرنے میں ہم ٹائم لی وقت مطلب لگاتے ہم جو نیوز چینلز بتا رہے ہیں ان کی مطلب مان لیتے ہیں اور اس کے اپنی زندگی کو کہتے ہیں کوئی نہیں خبرہ ہم اچھ درسیہ سکھا خبر میں بتا دیا تھا لیکن ہمارے پاس ہزار سال پہلے نیوز پیپر وہ بھی کہلیں کہ اوثنٹک سچی خبر ہے اس پہ ہم گوھر نہیں کرتے تو اگلی بات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خون کے بارے میں جب ہم دیکھیں گے یہ جو تھا کہ اگر ہم دیکھیں لوک ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی ایٹ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں جو ہے نمبروں کا بھی بہت سرفراز ایک معنی ہے سات نمبر جو ہے اچھا فلڈ جو تھا جو آنا تھا پہلے سے خدا ہم جی نے ان کو بتایا تھا سات دن پہلے ان کو تیاری دے دی تھی کہ آپ تیاری کر لو چلے جو پھر جو جتنے بندے تو اس میں کون تھے آٹھ تھے اس میں ایٹ جو نمبر ہے اس آف نیو بگیننگ نئی شروعات کا سات جو ہے کمپلیشن کا نمبر ہے خدا جی کا کلام کے مدار ہاتھ وہاں جو نئی شروعات ہے سو نئی شروعات کرنے سے پہلے ہمیں خداوند وارننگ دیتے ہیں یا تو ہمیں سے رسیو کر لیں یا ہمیں سے انسنا کر لیں چھیک ہے کیا لیکھا اس میں یہ بیس اب لوکہ چیپٹر ٹوئنٹی اس کی آیت کتنی آئے ٹوئنٹی دیکھ لیں ٹوئنٹی وان کی ٹوئنٹی ایٹ اچھا ٹوئنٹی وان کی ٹوئنٹی ایٹ سوری ہاں جی ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی ایٹ بیفور بی مو فردر یہاں لکھا ہے کہ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لیے کہ تمہاری مقلسی نظیق انکریج کرنا چاہتی ہوں عزیزوں کو کہ اس واقعہ کو دیکھ کے ڈرے نا جو ابھی آپ نے شیئر کیا ہے کہ وہ پتھر نیچے گریں گے مر جائیں گے پتھر نہیں بچے زکمی ہو جائیں ہمارے گھر تباہ ہو جائیں گا اور ایسا ہوا ہے رشیہ میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کم سے کم بھی کہتے ہیں نو سو پچاس لوگ انجڈ ہوئے ہیں صرف زکمی ہوئے ہیں بالکل آپ نے صحیح اصل میں پچیس وہ آیت ہے لوکا دی انجیل ہے عزیز پین اپوئی اکی باب اور وہ دی پنجی آیت اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تقلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے یعنی فلنٹ بھی ہے اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائے گی سفرز یہ جو رشیہ میں جو ہٹ ہوا ٢٠٠٠ مائلز پر آور پہ آ رہا تھا ٢٠٠٠ مائلز پر کے سپیڈ سے وہ ارت کی طرف یعنی کہ زمین کی طرف آ رہا تھا اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جو یہودی لوگ ہیں ایک جو کہنے کہ جو انشن ریبائی ابھی بھی ریبائی جو ہیں وہ جو ہے چاند اور ستاروں کو بہت غور سے مانیٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو کیلنڈر بھی ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ چاند سے ہی شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے کہ ابھی جب چاند اور ستاروں کو وہ اتنی سیریسلی لیتے ہیں یہودی لوگ جب بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے دنیا میں کچھ خاص طور پر جب بلڈ مون کی ہم بات کرنے والے ہیں بلڈ کا جب ذکر کیا ہے جو النابی نے جب کچھ ایسی بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی جو ورڈ لیڈر ہوتا ہے اس کو وہ ہلاک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی نہ کوئی جیسے فرنسنس کہلیں کہ ایلیکزانڈریہ اس کو دیکھ رہے ہیں دی گریٹ ایلیکزانڈر جو تھا اگر وہ ایسی بات سنتے کہ یہ نشان پورے ہو رہے ہیں تو ان کی جان میں جان نہیں رہتی تھی ان کو پتا تھا کیونکہ وہ بہت جو اسٹرولوجی کے بہت نزدیک رہتے تھے ایسی باتوں کو جیسے بہت سارے لوگ اپنا ٹیوہ کا ڈان جان دے ہوں کہ ہمارے کوئی مسیبتے ہیں ہم دان پون کردے تو وہ ہم سے ٹل جائیں لیکنی رہبائی جو تھے جو یہودی رہبائی تھے وہ ان باتوں پہ بہت اور خاص طور پہ وہ جو چاند سے جو تھا ان کے جو فیسٹ جو ان کی ایدیں تھی وہ بہت سفراز اسے ہی مطلب وہ سلسلہ چلتا تھا ایلیکنی جو سلسلہ چلتا تھا کیونکہ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ریولیشن ایٹھ ٹین اور ایلیون اور دو میں آپ پڑھ رہے پھر اس کے بعد مکاشفہ کی کتاب کیونکہ جب ایسی چیزیں ہونے لگیں گی سرفراز مکاشفہ دی کتاب اس کی دس اور گیارہ دسویں تے گیارویں آیت پڑھاں گے مکاشفہ یعنی ریولیشن چپٹر ایٹھ ورس نائن اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی سننے والی بات ہے سمندر دی بچ سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے تہائی جہاز تباہ ہو گئے اور یہ اور جب تیسرے فرشتہ نے نرسنگا پھوکا تو ایک بڑا ستارہ مشل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر پڑا اس ستارے کا نام ناگ دونہ کہلاتا ہے ورم وڈ ٹھیک ہے اور تہائی پانی ناگ دونے کی طرح کڑوا ہو گیا اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے اب یہ نبوت کب ہونی ہے پوری لیکن کب ہوگی کس وقت ہوگی یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یسو نے اوری بتا دیا ہے خدا کے بندے کے ذریعے جو ہے اوری ہم نے بتا دیا ہے جان کے ذریعے کہ یہ بات ہوگی کیسا کیڑا ہوگا صرف اس کیڑا پانی میں آ جائے گا اور لوگ مر جائیں گے یہ نبوت بھوٹ لکھا نا کیڑے والا جو ہوگا اس کا نام ہی جو اس ستارے کا نام ہی ناگ دونہ رکھ دی ہے ناگ دونہ اس کا نام ہے ناگ دونہ جو بیج ہوتے ہیں ناگ دونہ کے بیج کڑوے ہوتے ہیں بوٹی ہے اور پہم میں خوشی کی ایک بات بتانا چاہتا پہم میں اتنا اندر سے خوش ہوں کہ خدا نے ہمیں کلام مقدر بلیس تلوڑ ساری چیزیں آنے والی پہلے جو ہو چکی ہیں اور آنے والی بہت ساری لوگ مطلب کہ میں سادگی کی بات کتا مجھے بھی نہیں تھا پتا اب جب ترقی ہوتی جاتی سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے اب جب کہ تلاش ہوتی جا رہی ہے تو ہمیں یہ پتہ لگتا کہ خداون کے کلام مقدس میں یعنی بائبل مقدس میں یہ نہ سمجھے کہ جوتشی یہ کوئی نئے آئے ہیں یہ آسٹالوجی جو نئی آئی ہے یہ سب کچھ سارا کچھ اس کے اندر پہلے سے اس کتاب میں یعنی بائبل مقدس میں پہلے سے مرکوم ہے یعنی لکھا ہوا ہے اور جب ہم پڑھتے بے شک اس میں ہمیں منع کیا ہے بائبل مقدس میں اس علم کے متعلق لکھا ہوا ہے اور نبیوں نے اس پر بڑا غور کیا ہے یعنی دانیل نبی کی مثال دیتے ہیں ٹھیک ہے عموس نبی کی کتاب دیتے ہیں ہزگل نبی کی کتاب اجیسائے میں بھی ہے تو ان نبیوں نے اس پر غور و خوض کیا ہے لیکن اس علم کو خداون نے ٹوٹلی بائبل مقدس میں منع کیا انہی نبیوں نے جنہوں نے بتایا ہے انہوں نے منع کیا ہے کہ ان باتوں پر یہ نشان ہے یہ خدا نے ہمیں نشان تو دیئے ہیں یعنی لیکن وارننگ دیئے ہیں وارننگ دیئے ہیں یہ وارننگ خبردار کیا ہے لیکن سٹالوجی کے اوپر یا جادو یا ٹونے پہ یا سوری ٹو سی جو آپ نے بات کی تھی کہ لوگ اشارہ کرتے ہیں یہ برج ہوتے ہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ اب لوگ کہیں گے یہ تو بائیول مقدس میں تو آپ سٹالوجی کو مانتے نہیں ہیں آپ جوتشیوں کو مانتے نہیں ہیں آپ ہاتھ دکھانا نہیں مانتے یہ نہیں یہ بھائی بلکل بائیول مقدس میں پہلے سے موجود ہے لیکن خدا نے منع اس لیے کیا ہے کہ لوگ ان پتھروں پر چاند پر ایمان رکھیں گے سورج پر ایمان رکھیں گے ستاروں پر تو ایمان رکھیں گے لیکن اس کے کریٹر پر ایمان نہیں یہ بات ہے یہ میں نے آپ نے جو بڑی کی ہے کہ لوگ اچھے دن کی مہورت نکلاتے ہیں یعنی ستاروں کی گردش سے کسی کام کے کرنے سے شب گھڑی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں غالباً گلتیا کے لوگ دوبارہ پرانے معبودوں کی غلامی کے گلتیا کے لوگ پہلے سے کرتے تھے بالکل صحیح تو ابھی جو سٹارز اور مون کی ہم جو بات کرنے والے اور اپنے جیسے بتایا سپرز امریکہ میں یہ ریویل بھی ہوا ہے اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جو ایمینیشن ہوتا ہے جو لڑائی جنگ کی جو ٹینکس ہوتے ہیں جو بھی ازار ہوتے ہیں ان کو بنکس میں رکھا جاتا ہے انڈرگراؤنڈ رکھا جاتا ہے مجورٹی اف دی کانٹریز چھپا کے رکھا جاتا ہے تو امریکہ نے بھی ایسے بہت سارا چھپا کے رکھا ہوا تھا لیکن انہوں نے جب یہ پہلا جو وار ہوا ہے گلف وار ہوا ہے اس کے لیے بھی مطلب جو تھی نبوت اللہ ہوتا ہو چکی تھی لیکن بائبل کورڈ میں بائبل میں یہ سب موجود ہے نام تو اس کی دوران انہوں نے سارا جو تھا سمان سارا تھا پہنچا دیا بنکر ٹوٹلی خالی کر لیے کس لیے خالی کر لیے کہ انٹی کریس کے دوران جو ہے جو کال پڑھنے والا ہے کھانے پینے پہ جو ہے مور لیں گے آپ تو آپ کو کھانا ملے گا اب وہ بنکرز کھانے سے بھرے جا رہے ہیں ڈرائی فوٹ سے ٹرائی فروٹ سے بھرے جا رہے ہیں تو جو آنے والے جو مطلب جو محول بننے والا ہے جو انٹی کریس کی پریپریشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہو رہی ہے but we're not gonna go into that coming back کہ کس طرح سے جو ہے لوگ خدا کو لانتان کریں گے گرمی ابھی تو ہم بات کرتے ہیں کہ global warming کی کرتے تھے اب وہ الٹا اس کا ہو گیا اب وہ تھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ برف پکلنا شروع ہو جائے گی فریزی اب تو پانی آنا شروع ہو جائے بلکل پیم بہت اچھی بات کی عزیز بھین و بھائیوں کو بتا دیں کہ بائبل میں ایک دکھا ہوا ہے بائبل انکدس میں کہ جون جو یہ آفتے آئیں گی لوگ خدا کے خلاف اور ہو جائیں گے نا بلکل خدا کے خلاف باتیں کریں خدا کو کوسیں گے خدا کے بات خدا کو مطلب کہ بہت برے برے الفاظ میں استعمال کے جو creator ہیں لیکن یہ آفتیں جو ہیں یہ ہمیں warn کرتی ہیں ہمیں ہمیں پہلے سے بتانا چاہتی ہیں یہ warnings ہیں تاکہ ہم اچھے انسان اور اس پر خدا پر جو creator ہے ہمارا خدا جہوہ خدا ہے اس پر احمان لیں بلکل تو ڈرانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے آگے جانے کی ضرورت ہے تو اب ہم تھوڑا سا اگر آگے بڑھتے ہیں تو جسے سٹارز اور مون کا جو ذکر کرتے ہیں میں چاہوں گی کہ سفراز آپ اس کو کلیر کریں کہ جو یہودی لوگوں کا کیلنڈر ہے وہ چاند سے شروع ہوتا ہے چاند سے جیسے جی 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 انشنٹ ریبائی تھے سفراز وہ اس بات کو بڑے غور سے مانیٹر کرتے تھے چاند اور ستاروں کو جی اس کے اکارڈنگ لی ہی جو کیونکہ وہ فیسٹ جو تھے ان کی جو عیدیں آتی تھی وہ چاند کے مطابق ان کو مناتے تھے بلکل بلکل چاند کا انتظار کرتے تھے چاند کو جو پڑھتے تھے کلوزلی دیکھتے تھے جس دن چاند نکلے گا یا اتنی جگہ پہ پہنچے گا اس کا یہ ہوگا اس وقت وہ عید کو ڈیکلیئر کرتے تھے یہ بڑی عجیب بات تھا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہاں جو ابھی جو کہلیں کہ چھ سو چالیس سال پر آباد جو ریلیجن آیا ہے یعنی سے اسلام کہیں وہ بلکل اس کی جو ہے نکل ہے کہلیں کہ ریپلیکہ ہے لیکن ریجنل جو کہتے ہیں کہ جو یہودی لوگ کرتے تھے ان کی ٹوٹل نکل ہے جس طرح سے عیدے رکھنا نماز پڑھنا اور چاند کو دیکھ کر جو ہے عید کا یعنی کہ روزے کو بھی کھولنا تو یہ ساری یہودی لوگ جو کرتے تھے افسوس ہے کہ کوئی ایسا چینل نہیں ہے کوئی ایسا آگنائزیشن نہیں کوئی ایسا سفراز کہلیں کہ کسی نے آکے اوپن نہیں آکے بتایا نہیں کہ اوریجنلی یہ کہاں سے چیزیں آئیں یہ پہلے سے ہی ہے کوئی نئی نہیں اس نے خدا کی کلام میں بھی لکھا ہے کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں کوئی نئی چیز ہوئی ہے سولمن کی کتاب میں لکھا ہوئے میں ایک بات بتا ابراہم کے زمانے وہاں کی مذہبی زندگی پر بہت روچنی رالی گئی ہے وہاں چاند دیوتا جس کو نانا کی پرستش کی جاتی تھی اچھا یہ جو چاند ہے چاند اصل میں چاند چاند تو چاند ہی ہے مون اس کا انہوں نے دیوتا بنا لیا تھا ہاں یہ ہے تو چاند کو یہ کوئی نہیں ہے اکبر کہتے ہیں چاند کو اچھا لیکن میں چاہتی ہوں آپ بتائیں کہ یہ جو رہبائی تھے کیونکہ ان کا جو اپنا جو کیلنڈر تھا یا ان کا یہودیوں کا جو کیلنڈر تھا according to the Hebrews ان کا جو کیلنڈر تھا وہ چاند سے کرتے تھے we might not go far too deep into that لیکن اس کے accordingly اس لئے کرتے تھے کیونکہ جو عید منائی جاتی تھی let's come back to what we want to discuss tonight آگے ہم بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جو بڑی انٹرسٹنگ بات لگی بہت سارے ایسے ہمارے خدا کے خادم ہیں جو امریکن ہے بائبل پروفیسی کرتے ہیں اس میں انہوں نے جو سٹڈی کیا تھوڑا سٹڈی کیا ہے four blood moon یعنی کہ چاند کا خون کی طرح ہو جانا وہ کیا اشارے کرتا ہے اب اس کا مطلب ہے اب ہم صرف چاند پر غور کرتے ہیں چاند پر غور کرتے ہیں کہ یہ چاند خون کیوں ہو جائے گا اس کا کیا مطلب ہے اور ان کی جو ڈیٹ اور کب کب ہوگا exactly so جو نیرسٹ جو ٹائم ہے ایپریل پندرہ یعنی کہ two thousand and fourteen you can see ہم میرے پیچھے جو ہے اگر ہم پوری تصویر کو فل سکرین پر لے لیں then we'll just go through it کیونکہ جو جو immediately جو ہونے والا ہے سرفراز کیونکہ یہ ناسا کی ریپورٹ بھی ہے ٹھیک ہے یہ صرف بیبلیکل بائبل سکولرس کی نہیں یہ کوئی مطلب جان ہیگی اپنے نام کے اوپر نہیں لے رہے اگر مطلب یا کوئی اور جو خدا کے خادم ہیں وہ بھی کلام مقدس وہ کہتے ہیں کلام سے وہ لیتے ہیں اور اس کا پورا بیک اپ بھی کریں گے کہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ جب یہ جو کچھ ہوتا ہے جب یہ جو چاند ہے پورا لال ہو جاتا ہے خون کی ماندر پہلا جو ہے پاسوور یعنی کہ جو ایک عید جسے ہم ایسٹر بھی مناتے ہیں اور یہودی لوگ پاسوور مناتے ہیں پاسوور پہ خدا من یسو مسی جو تھے مسلوب ہو رہے تھے یعنی کہ اپنی جان دیتے ہیں اور اس کے بعد نئی شروعات ہوتی ہے جسے ہم ایسٹر سنڈے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پاسوور جو ہے جو اب جو اس سال میں آنا ہے وہ چار پندرہ طریقوں ہوگا ایک پاسوور وہ بھی ہے جو مصر میں ہوا جی 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 اسی کو لے لے اسی کی یاد کو یہودی تو اسی کی یاد میں لیکن ہم ایسٹر مناتے ہیں تو یہ کرسچن اور یہودیوں کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ یہ سائن ہے سرپراز کہ جتنا مطلق ہیں یہ نہیں کہ یہ یہودیوں کی عیدیں ہیں یہ کرسچن کی بھی عید ہیں کیونکہ جب ایک دن ہم پروگرم کریں گے کہ ان کے پیچھے کیسے خدا کا پیدا ہونا ان عیدوں پہ اور انہی عیدوں پہ خدا کا آسمان پہ اٹھائے جانا اور انہی عیدوں پہ واپس آنا پاس آور جو ہے اس سال دو ہزار چودہ میں جب ہوگا تو جب لال یہ چاند ہو جائے خون کی ماند ہو جائے گا سرپراز تو یہ اس دن یہ پندرہ تاریخ ہوگی تو خدا کے اچھا اس کے آگے جو نیکسٹ والا ہوگا وہ ہوگا آٹھ کو اکٹوبر آج آٹھ اکٹوبر کو ہوگا اور اس کے بعد جو نسان یعنی نیو بگیننگ وہ ہوگا پندرہ میں دو ہزار پندرہ سوری پہلی اگست کو آٹھ جو اگست ہے چودہ سکوت آہ نیو 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 سوری سفراز آہ that will be آہ نیو 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 نامی آہ نیو نامی اس کے آگے نسان جو ہے وہ دو ہزار پندرہ میں ہوگا اس طرح سے ہو جائے گا چاند ٹھیک ہے اور بلکل روشنی نہیں دے گا اس کے آگے پھر سے وہ عید آتی ہے پاس آور عیدے فسا ہوگی سکوت یعنی کہ فیسٹ آف دا ٹیبر نیکل ٹھیک ہے جو آتا ہے وہ ہوگا دو ہزار پندرہ میں سو دو بار بلڈ مون ہونا اور دو بار پھر ہونا یہ جو ہے اس کے بعد سو سال کے بعد ایسا یہ ہوگا ابھی جو پہلا جو ہے ابھی جو امیڈیٹلی ہونے والا ہے وہ ہے جیسے آپ کو بتایا کہ اپریل کو پندرہ اپریل کو دو ہزار چودہ ابھی اسٹر سے پہلے ہوگا کیونکہ سیونٹین کو ہے گوڈ فرائیڈے اس سے پہلے ہی ہوگا سو لیٹل بیٹ انٹو دیٹ کے کیوں یہ ایدوں سے جو چاند ہیں اور یہ ایدیں جب ہوتی ہیں یہودیوں کی تو کیوں اس سے یہ جو ریلیٹ کرتی ہیں یا کیوں اس سے جو ہے ان کو تاریخ ملتی ہے ایون ناسا نے سفراز اپنی ریپورٹ میں بتایا اور لیٹ لیٹس جس کو بیک کہ کب کب اب تو یہ اپریل میں ہوگا لیکن کب کب یہ ہوا پاسٹ میں اس کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ ہم اپنی طرف سے نئی بات نہیں لے کیا ہے لیکن یہ پہلے ہو چکا ہے سو لیٹس جس جو بیک اور لکے در سفرازی جس جو بیرے انٹرسٹنگ اس لیے کہ میں پہلے سادہ طریقے ہیں پہلے سادہ طریقے ہیں کہ ابتدائی جڑا پہلا جڑا کلنڈر سی ہودیاں تھا بہت پہلے دیگا لیا ایک کاشتکاری یعنی آپا جم زمین جم زراعت جڑی ہون دیئے آپ اگری کلچر دینال منسلک سی اور ایدے باد وہ فصلوں کس طرح تیار کار دا تھی کٹائی دے وڑائی جس طرح آپا منانے ایدہ ٹھیک ہے نا وارڈی کار رہے او دے بعد جدے پھر خدا دے ایدہ دے خدا نے جو کچھ انہوں حکم دیتا انہوں ویچے جدو مکس کار دیتا انہوں ایدہ دے سابدنال جوڑنا شروع کر دیتا انہوں او دے تو اے ساڑا جڑا کلنڈر انہوں کمری کلنڈر یعنی کمری یعنی کمر کہن دے چاند نوں کمر کہن دے چاند نوں تے چاند سابدنال جڑا کلنڈر رہی ہو دیا تھا چاند سامنا چال دا اور چاند سابدنال جڑی ایدہ آ دیا نے اور اے جڑی پیز دیا گلا ہونے چال رہی ہیں اے بھی چاند سابدنال جی بلڈ جڑے ٹوٹل فور لونر سولر ایکلپس ہوں گے فور جو بلڈ مون جیسے ہم نے جو دیکھا ہے اوکے سفراز جیسے ایدوں پر ذکر کرنے سے پہلے ہیں گرہن کہن دے تو جو ہے کہ جو ریبائی تھے جو پرانے ریبائی تھے انشن ریبائی ایون ناؤ وہ بہت کلوسلی اس کو مانیٹر کرتے تھے کہاں تک مانیٹر کرتے تھے بیبلونین تک بیبلونین میں جب وہ تھے بابل سے یعنی کہ جو اب یہ راک ہے وہاں جب ان کو بندی بنا کے لے کے جاتے تھے بابل سے تک وہ ٹریک بیک کرتے ہیں کہ یہ ایسے خون جیسا جیسے مون جو تھا چاند وہ کب ہوا تو دیکھتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں سفراز کسی طرح سے ستارہ گرا تھا ہیل باب آئی تنگ اس کومنٹ کو کہتے ہیں کومنٹ کو کیا کہیں گے ستارہ کہیں گے دھومدار ستارہ ہوا تھا تب اس وقت سفراز ڈائینا کا جو تھا تھوڑی دیر بعد اس کا ڈیتھ ہوئی تھی تو جب یہ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی بڑے شخص کو جو ہے بڑی خبر آتی ہے آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ جو کومنٹ ہے مطلعہ اتنی یہ تیزی سے آتا ہے کوئی اگر جیسے میں نے کہتا ہے اگر الیکزانڈر دیکھ لیتا سن لیتا اس کے بارے میں یا جان لیتا کہ یہ ایسا ہونے والا ہے تو اس کی جان میں جان نہیں رہنی تھی اور بھی ایسے بہت بڑے نو 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 نپولین لے لے اگر ان کو بھی ایسی اگر خبر ہوتی تو مطلعہ وہ پتہ نہیں کیا آپ نے آپ کو کر لیتے بچانے کے لیے لیکن having said that let's go forward a bit جو ریڈ مون ہے اس کا جو اس کے بارے میں جب سوچے تو بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے اور خاص طور پر جویل نبی اور بک آف ایکس میں ہمیں اس کی بڑی خوبصورت بات ملیا اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کب کب ہوا اور کیسے ہوا جو جویش جو تالمود جو ان کی کتاب ہے تالمود کتاب ہے اس کے مطابقے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ چاند ایکلپس ہوتا ہے تو گرین لگتا ہے تو یہ ایک بڑا اومن یعنی کہ ایک بڑا برا سائن ہوتا ہے یعنی کہ کچھ نہ کچھ جنگ لگنے والی ہے تو یہاں جیسے کہ کہلیں کہ تلوار ان کے اوپر ہے یا پھر وار لگنے والا ہے جب لال اس طرح سے چاند ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے پورا جب اس کا چہرہ یعنی کہ پورا یہ جو بن جاتا ہے تو دنیا کے لیے اور خاص طور پر یہ یہ یہودیوں سے زیادہ اس کا تعلق ہے اور یہ دنیا کے لیے ایک بہت برا نشان ہوتا ہے اس لیے اسے کہتے ہیں کہ جو لونر ایکلپس ہوتا ہے میں اس کو بھی آپ انکلوڈ کر دیں تو یہ جو کہتے ہیں کہ جو اسرائیلی لوگ ہیں یہودی لوگ ہیں اس بلڈ مون کو کہتے ہیں کہ یہاں تو بڑی بری خوابر آ رہی ہے یہاں پھر دنیا کے اوپر یہ جو ہے مسیبت یعنی کہ وار لگنے والی ہیں چار جو بلڈ مون ہیں یہ جوئش کے فیسٹ یعنی کہ ان کی عیدوں سے within two years یہ جو اکر ہوتے ہیں دو ہزار چودہ والا اور دو ہزار پندرہ والا within کیا ہے two years آج ہم زیادہ نہیں کور کر پائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ تو کیا ہے کہ یہ جو فور بلڈ مون ہیں یہ سکیجول کیے گئے ہیں یہ دو ہزار چودہ اور دو ہزار پندرہ میں یہ نظر آئیں گے اور اس کے بعد سو سال سے پہلے یہ نظر نہیں آنے والے ناسا نے بھی ان بلڈ مونز کی جو ہے جو ریپورٹ ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں اور جو پہلا پاس آور ہوگا سفراز first day of back to back ہوں گئی ہے پہلا پاس آور جو پہلی عید ہوگی پاس آور جیسے کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں عید فسا عید فسا ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے feast of the tabernacle ہوگا یہ within back to back ہوگا اور ایسا کبھی بھی نہیں میں کہتے کہ پہلی اے ڈی میں ایسا ہوا تھا first اے ڈی ہاں جی اس وقت تا کہتے ہیں 1492 میں in the year 1492 جو جب یہ ہوا تھا ایسے blood red ہوا تھا 1492 میں تو queen isabel جو سپین کی رانی تھی queen isabel اس نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا queen isabel نے جب ایسا نشان ہوا تھا 1492 میں جو چاند تھے خون کی مانند ہو گئے تھے تو queen isabel نے سپین سے یہودیوں کو نکال دیا تھا پھر جب یہ دوبارہ مطلب ایک بار پھر وہ بھی ہوا 1492 میں اس کے بعد 1948 میں ہوا جب اسرائیل نے جنگ جیتی اور وہ ایک ملک بنا انیس سو اٹھالی میں بھی یہ blood moon جو تھے نظر آئے پھر اس کے بعد 1967 جب کہ چھے دن کی جنگ لڑی تھی انہوں نے 1967 میں سکس دے وار جب لڑی تھی اور اس میں کیا تھا کہ یہ ایک ایسا نشان تھا ایسی نبوت پوری ہوئی تھی کہ جو جو جویش ہسٹری میں مطلب بندہ سوچ نہیں سکتا کہ ایک دن میں ایک رات میں قوم پیدا ہو سکتی ہے ہالوکورس کی جو تھی سفراز اس کے بعد جب جتا سکس ملن جیوز کو جو ختم کیا گیا اس کے بعد کوئی سوچ نہیں سکتا تھا پھر پھر جو یہودی جن کو شپس میں ڈالا گیا جن کو نکالا گیا سفراز یہاں تک کیونکہ یہ بہت امیر لوگ تھے ابھی اس کی میں تعداد بھی آپ کو بتاؤں گی یہ بڑے امیر لوگ تھے اور ان کو ان کو نکال دیا گیا کیونکہ خطرہ پڑ گیا تھا اسی طرح ہٹلر بھی خطرے میں آ گیا تھا کہ یہ یہودی لوگ بڑے پراسپر ہو رہے ہیں بہت بڑھ رہے ہیں بہت امیر ہیں بہت کیونکہ یہ چھوٹی سی تو قوم ہے تھوڑے سے تو لوگ ہیں تو اس لیے جو ہے کیونکہ نہ ہی یہ شادیاں کرتے ہیں نہ ہی زبردہ سے کنورٹ کرتے ہیں نہ ہی کچھ کرتے ہیں یہ خود خدا کی چنین ہوئی قوم اپنے آپ کو پاک صاف رکھتی ہے اور ان کو رہنا پڑے گا مطلب اریجنل قوم ہاں جی تو جب 1967 میں جو چھے دن کی جنگ لڑی تو یہ یہودی ہسٹری کے لیے ایک بہت مطلب بڑی نبوت جوتھی پوری ہوئی اور جیسے میں نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکورڈنگ ٹو ناسا کی جو ریپورٹ ہے ان کی ویب سائٹ پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ بلڈ ریڈ جو مون ہوگا یہ جو لال سرک مون ہوگا لونر ایکلپس یہ جو ہے پاس آور یعنی کہ دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ میں پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہم اس کے اسی کو ٹریک بیک کریں تو جیسے میں نے بتایا چودہ سو بنویں اور انیس او اٹھالی اور انیس سو ستارٹ ستارٹ اگر چلے ہم نے دیکھا کہ اپریل کے مہینے میں ہوگا اور اس دن ایدے فسا ہوگی ہم ایسٹر منا رہے ہوں گے اور وہاں پاس آور ہوگا اسرائیل میں یہ یہودی پوری دنیا میں اسرائیل میں ہوں گے یا جہاں ہوں گے جدر بھی ہوں گے وہ اپنا پاس آور منا رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں I want to leave you on a very good note کہ جو سائنٹسٹ ہے جو خاص طور پر حبل سکوپ جو ہے جو ہمیں تصویریں ملتی ہیں کہ آسمان پر کیا ہو رہا ہے ان کو میں شیئر کرنا چاہوں گے آپ کے ساتھ اس کے مطابق آپ ایک پروگرام بھی دیکھیں گے because we want to leave you on a good note ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں دیکھ کے ہمارا خدا اندھ کتنا بڑا ہے سب سے پہلی تصویر ہم دیکھتے ہیں اسے کہا گیا ہے کہ خدا کی آنکھ so let's have a look at god's eye اب جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہے وہ سپیس کو سٹیڈی کرتے ہیں اور جو ان کی سب سے بڑی حبل سکوپ ہے اس نے یہ تصویر بھیجی ہے سفراز حالانکہ گیسیز ہیں آس پاس انہوں نے نام دیا اس کو اس کو خدا کی آنکھ کہا گیا ہے کہ انہوں نے آسمان پہ کیونکہ یہ اتنی سفراز ان کو کتنے دن لگتے ہیں ایک تصویر کو آنے کے لیے یہ اتنی پکسلیٹڈ ہوتی ہے آہستہ 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 آتی اتنی دول this is the furthest ان کا ٹیلیسکوپ سائنٹسٹ کا جا سکتا ہے the furthest اس کے ملے جو ٹو آپ سے اوپر سے جو آخری جو کہنے کے تصویر ہیں کہ یہ نکال کر لائے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے کہ خدا کی آنکھ ہے سو اسے کہا گیا ہے god's eye خدا کی آنکھ پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے اور بالکل یہ gases ہیں اور stars ہیں سب کچھ آئے چاہے next جو ہے ایک اور تصویر جو ہے ان کے جو بہت بڑا جو ٹیلیسکوپ جو سپیس میں انہوں نے چھوڑا ہوا ہے جہاں تک اس کا شیشہ یعنی پتہ نہیں کتنے in light year ہاں in light year بتا نہیں کتنے کتنے نمبر بھی بھول جائیں گے اتنی دور یہ ٹیلیسکوپ یہ ایک تصویر اور اس نے بھیجی اور سائنٹس ہران ہو گئے خوشکمری یہ ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ سائنٹس میں بہت سارے bon again believers بھی کام کرتے ہیں تو وہ جب اس بات کو شیئر کرتے ہیں ایمانداروں کے ساتھ کہ ہمارے ہاتھ میں سچا سترا خدا کا مقدس کلام ہے کسی انسان نے اس کو نہیں مطلب فلٹر کیا یا ٹیمپر کیا یا اس کو تبدیل کرے لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک اور تصویر آئے یوں لگتا ہے جسے خدا کا ہاتھ ہو let's have a look at that یہ تصویر دیکھیں یہ بھی اوپر جو خوچ ہو رہا ہے آسمان پہ سپراز کس طرح سے یہ تصویر بنی اور واپس جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے اتنی خوشی بنائی اور اس کو یہ نام دیا this is god's hand یہ خدا کا ہاتھ ہے ایک amazing کہ ایک تصویر ایسی آئی جس نے سائنٹسٹ کو جو believers ہیں اور خاص طور پر میرے جیسے اور آپ جیسے اماندار رکھنے والے ہیں ان کی تو خوشی کی حد نہ رہی جو آخری جو ایک تصویر ایسی ٹیلیسکوپ نے مطلب اس نے کھینچی اور دور سے کہتے کہ مطلب اس کے بعد جائیں نہیں سکتا ان کا ٹیلیسکو اس سے زیادہ آگے فوکس ہی نہیں کر سکتا آسمانوں کے آسمانوں سے یہ تصویر واپس آئی جسے کہتے ہیں دیکھیں لیسے پر آئی لیسے پر آئی لیسے پر آئی ایمین یہ خوشی رہا ہے اللہ علیہویہ لیسے پر آئی لیسے پر آئی لیسے پر آئی انہوں نے مطلب آسمانوں کتنے بلین ڈریلین لائٹ یار پتہ نہیں کتنے اس کے آگے سے یہ تصویر انہوں نے بھیجی ہے میں چاہوں گی کہ خدا کے ان باتوں کو اپنے دل میں رکھیں اور لیسے پر آئی صافٹی موسک جو اسے خون آج بھی جاری ہے اور جو یسو کی قربانی کو قبول کرے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کام آئی تینکی جیسیس تیرا شکریہ تیرا شکریہ اے میرے خدا اے میرے خدا میرے چھپرے کی تو ہی جگہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو ہے جشمہ میری حیات کا اے میرے خدا اے میرے خدا تیرا ہاتھ ہے میرے چار سو اے میری خدا اے میری خدا اے میری خدا موسیقی